محمد محمد میں بلا کسی تاخیر کے میں سب سے پہلے خوشحامدید کہنا چاہوں گا ہمارے آج کے مہمان اور کسی تعرف کے مہتاج نہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ان کو سنا جاتا ہے خطیب اہل بیعت مولا کے بہت خوبصورت عددار اور ہم سب کو کہ بہت عزیز دل عزیز اور سب نے کا بڑا انتظار تھا کہ مولانا علی رضی رزوی آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو میں خوشحامدید کہتا ہوں خبلہ کو السلام علیکم و یا علی مدد خبلہ کیسے مزاج ہیں علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مشکل خوشحان علی مدد خبلہ میں بہت زیادہ فیل کر رہا ہوں اور کبھی کبھار کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کافی کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے آپ نے لیکن جب وہ شخصیت آپ کے سامنے آئے تو آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جائے تو اس وقت میری سیچویشن ایسی ہے بارال مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کا سایہ ہم سب کے اوپر قائم و دائم رکھیں اور اسی طرح سے آپ ذکر اہل بیت علیہ السلام بجا لاتے رہے ہیں ہم سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں نا صرف اس وجہ سے کہ آپ مولا کے خطیب ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ آپ ظاہر امام حسین علیہ السلام بھی ہیں اور جو ہے وہ ہم سب کے بڑے بھی ہیں تو آپ کا خوشحامدید کہنا چاہوں گا قبلہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ ہماری ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے آج کے سلسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ کے محبت کہ آپ نے یاد کیا اور یہ ایک بہترین سریقہ اور ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں کو زیارت اہل بیت علیہ السلام خصوصا جناب سید الشہدہ علیہ السلام پہ مائل کریں ہمارے ہم کسر سوائیات ہیں کہ زندگی میں کئی مرتبہ زیارت کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے صبح اور زیارت میں ہیں کہ تین چار سال میں ایک دفعہ ضرور زیارت کریں نہیں تو انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا اللہ حبی پر کیا کہنے تو بہرحال یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ انسان اگر دور سے بھی زیارت کرتا رہے زیارت پڑھتا رہے تو یہ انسان کے لئے بہت مفید ہے اور اس کے ایمان کی سلامتی کے لئے ضروری بھی ہے اور شفاعت کا سبب بنتی ہے زیارت صحیح شہدہ ویسے تو شفاعت سب کے لئے لیکن ظاہر کے لئے شفاعت بہت جلدی اسے نصیب ہوتی جو زیارت کرتا ہے تو بہرحال لوگوں میں ایک زیارت کا شوق اور اشتیاب پیدا کرنا ایک محبت پیدا کرنا کہ وہ چاہیں میں زیارت پہ جاؤں یہ خود باعث سواب ہے اور مولا کی انشاءاللہ اللہ علیہ السلام کی ذائع کا سواب ہے جزاک اللہ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کو آپ کو سننے سے زیادہ میں ایک بات یہاں پہ جتنے بھی میرے ساتھ دوست بیٹھے ہیں آپ سے ہماری پرسنل لیول پہ بھی ملاقات رہی ہے جب آپ میلوان آئے تھے تو آپ کو سننے سے زیادہ جب ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک مطلب ایک خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی باعمل اور مطلب مولا کے مطلب بہت قریب انسان کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو خود با خود ایک کیفیت سی ہوتی ہے تو میں بس آپ سے کچھ چند میری میں اپنے آپ کو اس خابل تو نہیں سمجھتا کہ میں کچھ سوال کروں لیکن جو مجھ تک سوالات پہنچے ہیں لوگوں کے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس موضوع کے سلسلے میں آپ کچھ بھی اور ایک ابھی ایک کومنٹ آیا اور آپ تک بھی شیئر یہ بات پہنچی ہو کی سب سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ علامت علی طالب جوہری صاحب کے سلسلے میں خبر ہم تک پہنچی ہے تو خبلہ آپ اس سلسلے میں دعا سے آغاز کیجئے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ بہت بڑا سرمایہ ہے علامہ ہمارے لئے ہمارے عالم ہمارے تمام کے تمام علماء اکرام مراجعہ دام مومنین اکرام ظاہرین اور مومنات جہاں جہاں پہ بھی ہیں سب کی حفاظت خصوصاً علامت علی طالب جوہری صاحب کی جو سرمایہ ملدت ہیں بے شکل اور تشیعیو کی بہت بڑی ہستی ہیں شخصی علمی تفسیر کے لحاظ سے ہر لحاظ سے بہت بڑا نام ہے تو خدا بند مطال اور کوئی صحت کام لاجلہ انعائز فرمائے الہی آمین الہی آمین قبلہ میں آپ سے ایک سوال سے آغاز کرتا ہوں آج کی گفتگو کا کہ زیارات اور دعاؤں میں کربلا کی فضیلت بکسرت بیان کی جاتی ہے جبکہ مکہ مدینہ نجف سامرا اور دیگر زیارات بھی ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے یہ ایک سوال آیا ہے سب سے پہلا سوال جی پہلی بات یہ ہے کہ سب جگہ کی زیارت کی فضیلت ہے مکہ کی بھی مدینہ کی نجف اشرف کی کربلا کی مشہد مقدس قوم مقدس کربلا مولا کے علاوہ کازمین علیہ السلام بغداد اور سامرا مقدس یہ تمام ہمارے مقامات جو ہیں ان کی سب کی زیارات پر بہت زیارت تعقید ہیں اور سواب بہت زیارت لیکن کیونکہ تاریخ میں جناب سید شہدہ کی ہستی بڑی مظلوم ہستی اور ان کی اور ان کے خلاف جو ہے یعنی ڈائرٹ لوگ آکے لڑے جنگ کی اور پھر ان کے آثار کو مٹانے کی سال ہا سال سے کوشش رہی مللے سے بند کرنے کی کوشش رہی زیارت کو بند کرنے کوشش رہی اور آج تک جاری ہیں تو جس جس کو موقع ملا اس نے محمد صلی اللہ کی زیارت کو بند کرنے تو اس لیے علماء نے ترقیب تاتہ دلائی اور آئمہ نے خود اپنے زندگی میں جو اربعین کی زیارت کے لئے آشورہ کی زیارت کی مخصوصی زیادہ ہیں دوسرے آئمہ مکہ جائیں تو حج یا عمرہ ہے رسول اسلام کی مخصوصی حج کے مناسبت سے ہے یا اس کے علاوہ سطرہ ربی مولا علی 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 زیارت مخصوصی تیرا رجب ہے سید شہد کے مخصوصی بہت زیادہ ہے جس پہ عائمہ علی 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 حج کے لیے جب جا رہ ہوتی اسے دوران حج نہ جا سکے جہاں پہ روایات میں حج پانچ سو انگرے پانچ سو جہاد کا سواب ہے روایات مستند ہے اور انہوں نے اپنی مفادی میں لکھا کامل زیارت میں بڑی بڑی ہماری احجیز کتابوں میں آئی ہیں کہ مخصوصی بہت زیادہ ہیں اور ان تمام مخصوصی کے بغیر مخصوصی کے بھی کیونکہ یہ انسان کے احسان ہے اس کے بدلے میں ان کی زیارت کریں تو ان کے احسان صدقے میں ہم بھی شریف ہو جاتے ہیں کہ اس احسان میں ہمیں بھی سمندر کے اندر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اسے قطرہ بجبی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے مولا آپ کو اس کا جریعظیم عطا فرمائے اور مجھے تو بڑی روحانیت محسوس ہو رہی ہے مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب آپ ملوین میں ہمارے ساتھ یہاں پہ ممبر پہ تھے اور ہم نیچے بیٹھ کے آپ کو داد دے رہے ہوتے تھے اور ہم کئی اور پہنچے ہوئے تھے جب آپ فضائل پڑے ہوتے تھے تو جب مسائب ہوتے تھے تو اپنے آپ کو پیٹنا تو یہ ہی حق ہے میرے خیال میں ذکر کا قبلہ ایک سوال اور بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا یہ سوال کہ کیا ظاہرین سے کوئی ایسا عمل انجانے میں سرزت ہو جاتا ہے جو ان کے ثواب کو کم کرنے کا باعث ہو زیارت پہ ہمارے ہاں احادیث بہت زیادہ نہ رکھو جب زیارت پہ جاؤ تو زیادہ دیر نہ رکھو تین دن رکھو تین دن میرا مہمان تین دن کا ہے باقی آئیم علیہ علیہ سلام کے لئے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں پہ قیام نہ کریں اور اس کو وطن قرار نہ دیں اپنا کیونکہ انسان جب وہاں پہ وطن قرار دی زیادہ رکھتا ہے تو پھر انسان وہ عظمت اور حیبت جو تاریخ ہوتی کم ہونے لگتی ہے انسان جو گناہ کر دیتا ہے وہاں انسان کرنے لگتا کہ جس اس کا ثواب کم ہو جائے اس لئے بس زیارت کریں اور چلے جائیں وہاں پہ زیادہ بہت زیادہ نہ رکھیں لیکن مثال کے طور پر کام کسی اور مومن کا دل دکھا دیں آئیم علیہ 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 جاتا ہے اس لئے بہت سے روایات میں ہیں کہ آپ وہاں پہ قیام کم کریں میں بہت سے پیش کر چاہتا ہوں کیونکہ بہت لوگ بہت ڈر جائیں گے کہ ہم کچھ نہ کہیں تو میں اب بڑے بات جو مولیاء کا یا بعض ہستیوں کا فیل ہے وہ میں پیش کروں گا تو لوگ گھبرائیں گے کہ وہ کی سفتہ احترام کرتے تھے یا کی سفتہ کو سمجھتے مقدس اردبیلی جو ہے جو اپنے نام سنو کھا ہوگا شیخ احمد ابن اردبیلی کے نام سے مقدس ہوئی کے علاقے تھے وہ جب کربلا جاتے تھے تو کربلا مولیاء کے اندر بات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ شہر آتے تھے وہیں سے کر کے آتے تھے شہر میں عبادت کرتے وزیارت کرتے پشت نہ کرو یعنی وہ ایسے ہی مقدس نہیں کلاری شہر سے باہر رہتے تھے میں امام مسائل کی بارکہ میں رکھنے نہیں چاہتے تو یعنی وہ کہتے تھے بس میں حرم سے دور رہو صرف اور صرف زیارت سیدو شہدار ہم لو چاہتے ہیں قریب ترین ہوتل ہو تو تقدس اور احترام حرمت یعنی بہرحال میں اور باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں بہت ایکس ٹریم مولانا باتیں کر رہے ہیں تو بہت سے مسائل تو حرم کا احترام وہ پامال نہیں ہو اس لیے جتنا وہاں پہ تین دن سیادہ نہ رکھیں چار پائی دن ہستہ بیس سیادہ نہیں اور پھر چلے جائیں تاکہ کہ بار بار آئیں لیکن وہ ہر دفعہ میں احترام اور یہ نوکہ عادی ہو جائے بہت سے سمجھ 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 ایسے زیارت کریں کہ یہ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں ہر زائر کو اس کے نام سے اس کے حسب نصب سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے جانتے ہیں وا 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 قبلہ میں اب تک صرف ایک دفعہ جانا ہوا ہے اور یہ پچھلے سال بلکل جو آشورہ تھا تو آشورہ میں نے وہاں کیا ہے تو یقین کیجئے اس کیفیت کا نتیجہ ہے کہ میں یہ سلسلہ کر رہا ہوں کہ میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں اپنی وائف سے اپنے گھر والوں سے کربلا کا ذکر نہ کروں کہ ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ اب کب جو ہے وہ تھوڑا سا ہے کہ مجھے میں نے یہ سوچا تھا کہ مجھے کسی نے میری دسکشن ہو رہی تھی عالم سے تو نے یہ بات کہی کہ کربلا میں جو مولا کا گمبت ہے گمبت امام حسین زہری جس کے نیچے ہے تو وہاں پر جو ہے وہ آپ مطلب نماز مکمل یعنی جو پڑھ سکتے ہیں تو یہ اور بھی کس کوئی مقامات ہیں یا صرف امام حسین علیہ السلام کی آتا ہے یا حرم بھی ہے یا اگر آپ کچھ روشنی ڈالے علماء نے بحث کی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ مقامات اربعات چار مقامات لیکن مساجد ہیں جیسے مسجد الحرام ہیں مسجد کہ وہاں اس چالیس دیرہ تک یعنی چالیس قدم کہ لیں ذریعے کے چاروں طرف جو ہے وہ دعا کی سجابت کا ہزاروں ملائکہ وہاں پہ ایک اینی ایٹ اینی ون ٹائم تواف کر رہے ہوتے ہیں تل ہزار ملائکہ اور یعنی وہ فرشتے جنہیں ابھی تک ایک دفعہ محلت ملی ہے وہ صرف ابھی اللہ کی اجازت مل دی کہ ہاں جا امام سان کی زیارت کر اللہ اکبر وہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری نوبت کب آئے گی ہماری باری کب آئے گی اللہ کی وہ فرشتے اگر سات آٹھ انسان ہیں تو سمجھ لیں کہ عربوں خربوں سے زیادہ فرشتے اور ان کی باری لگتی ہے یعنی وہ ہر روز کتنے ہزار لاکھوں فرشتوں کے اجازت ملتی ہے کہ جا کے زیارت کر سکتے تو لاکھوں کروڑ آتے ہوں کہ ہر روز لیکن فرشتوں کا مخلوق وجود مختلف ہے تو وہ انتظار ابھی تک جو ایک دفعہ جا چکے ہیں ان کی باری ہی دوبارہ نہیں آئی ہے کہ اللہ ان کو دوبارہ اجازت دے کہ جا سکتے اللہ اکبر انسان کو اختیار ہے کہ قصر پڑے یا تمام پڑے اور تمام پڑھنے کا اس کو ثواب زیادہ ہے سبحان اللہ جزا کر اللہ بہت میں اور جلی جلی سوال مختصر ہے اور میری ایک آپ سے چھوٹی فرمایش ہے اس پروگرام کا فارمیٹ بھی ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ گیس ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ مسائب کے چند اشاعر نوہے کے طور پر ضرور پڑھتے ہیں تو اگر آپ آخر میں جو ہے وہ سوال ہمارے کمیلیٹ ہو جائیں گے زیادہ سوال ہاتھ نہیں گئے آپ کمیلیٹ ہمیں اندازہ ہے تو آخر میں اگر آپ چاہیں تو بھی سلام کر سکتے ہیں آپ کی زیادت ہو سوال میں آگے بڑھتا ہوں تو خبلہ بہت ضروری سوال اور جتنے بھی سننے والے ہیں اور جو کرنے کے بعد جس کو کمیلیٹ کرتے ہی آپ کوئی شوریٹ مل جائے گی ہم کربلا اس سال جائیں گے اور لیکن اس کی کنڈیشنز اور ساری چیزیں سب کچھ نظر میں رکھتے ہوئے کوئی ایسا عمل سوری بیچ میں کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی دعا کہ مجھے مل جائیں گی اور مطلب اس میں مولا امام صلی اللہ سلام کی آپ فرماتے ہیں کہ جو سورہ نبع سورہ نمبر اٹھتر ہے قرآن کا تیسوا پارہ پہلا سورہ سورہ نبع جو اس سورے کو چالیس دن مسلسل پڑھے تو جو نیت کرے گا جس بھی زیارت کی حج پہ اسی سال اس کی زیارت ہو اور میں نے جتنے لوگ کو دیا سب نے مجھے کہ اس سال گئے سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ میں ایک دفعہ دوبارہ چاہوں گا قبلہ آپ یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دیں معذرت کے ساتھ لیکن بہت ضروری بات ہے جتنے بھی سننے والے ایک بار دوبارہ سننے قبلہ کا فرمار ہے سورہ نبا سورہ امم یتساءلون ان نبا تیسویں بارے کا پہلا سورہ ہے قرآن کا اٹھترون سورہ یہ جناب امیر رسول السلام کے شان میں نازل ہوا سورہ سورہ نبا کہلاتا ہے جناب امیر کا فرمار بھی حدیث ہے کہ میں نبا عظیم یعنی بہت عظیم خبر یہ سورہ چھٹے امام سے روایت ہے جو چالیس دن سورہ فجر کے بعد مسلسل پڑھے گا اگر نیت کرے گا حج کی تو اسی سال حج پہ جائے گا اگر ہم میں سے کسی کی زیارت کی نیت کرے گا اسی سال جائے کربلا کی زیارت کے لئے ہمارے عظیم تعقید کرتے جو بھی کہے مجھے کربلا جانا تو اس کو کہیں سورہ نبا ہر روز چالیس سورہ نبا انشاءاللہ مزرگ انشاءاللہ اسی سال ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو دوسری معاملات سے بھی بطلب سلح رحمی حلال رز کھانا حرام نہ کھا رہے کوئی بھی شبہ والی چیز نہیں کھائیں نہ صرف یہ حرام رز بلکہ حرام چیزیں مختلف نہ کھائیں چوتھے نماز قضاء نہیں کریں شرائط ہیں صدقہ بغیر دیں لیکن شرائط بنیادی شرائط جو عام توفی مومن میں ہونے چاہیے کہ انسان نہ ما باب کا فرما بردار ہو اور باقی یہ بھی صلح رحم کرے اپنی شرائط جو دعا کی بنیادی شرائط ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جائے گا مولا کا بات ہے سبحان اللہ خبلہ اچھا ایک آپ سے آپ کی ایک مطلب آپ کی کیفیت جاننا چاہوں کیونکہ یادے کربلا میں ہر آنے والے گیس سے میں یہ سوال ضرور کرتا ہوں خبلہ اور مجھے پتا ہے آپ کا میں ایک ویڈیو دیکھ اس وقت ہے ہم یادے کربلا کر رہے تو ہم کربلا میں موجود ہیں تو اب آپ کربلا میں موجود ہیں خبلہ مجھے بتائیے آپ زیارات پہ ائرپورٹ سے اترے ہیں سب سے پہلے آپ نجف گئے اس کے بعد آپ سامرہ گئے اس کے بعد مولا عباس کے حرم گئے ہر جگہ کی کیا ایک مختلف کیفیت ہوتی ہے تھوڑا سا اگر آپ بتانا اپنا اپنا پرسنل آپ مجھے ایکسپیرینس ہم سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ سب کو لے کے جاتے ہیں زیارات میں لیکن ہم آپ کے دل کی بات جانا چاہیں گے کی آپ کی ہر جگہ مختلف ہوتی کیفیت یا دو دفعہ بھی چلا جاتا ہوں بات تین دفعہ بھی گیا ہوں لیکن قابل مختلف جاتا تھا پیشلی زیادہ چلا جاتا تھا میں مجال مصروف ہوتا ہوں لیکن پھر بھی دو دفعہ گیا تھا ابھی اربائین پہ میرا ہے دیکھیں ہر جگہ ایک اپنی حیبت اپنا مقام ہر امام شام جناب اپنی سلام کی جاتے ہیں زیادت کے لیے کیفی طور ہوتی ہے جناب اپنی نجف اشرف جائیں نجف جاتے ہیں تو مثال کے طور پر نجف جیسے آپ میں آپ سازہ سنپل آلفاز میں کہوں علماء نے جو رسکرائب کیا کہتے ہیں مکہ میں آئیں گے تو سرزمین ہیں وہاں آکے لوگوں کو غصہ چڑھنے لگتا ہے چھوٹ چھوٹی بات پر لوگ لڑنے لگتے ہیں مکہ کی سرزمین امتحان کی سرزمین ہیں جیسی مدین آئیں گے لوگوں کے اندر جو ہے وہی خوش اخلاق ہو جائیں گے لوگ آپ پوزیسنل کوپریٹ کریں گے اسی طرح سے نجف اور کربلا کربلا آئیں گے بلکل ٹھنڈے ہو جائیں گے کربلا اتنی بڑی قربانی کے پاس انسان وہی لوگ خوش اخلاقی سے پیش ہیں وہی اراقی جو کربلا میں رہنے والے دوکاندار بھی خوش اخلاقی سے پیش آئے گا ہر آدمی نجف کے اندر تقدس زیادہ لوگ علماء بات اقوائیں لیکن ہر آدمی کو وہاں پہ کہتے ہیں نجف میں رکنے کیلئے ایمان ولایت شرط ہے کربلا غیر مسلم اور غیر شیعہ بھی آجائے گا تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا وہ زیارت کرے گا عظمت کا حساس کرے نجف میں جب تک کوئی ولایت نہیں رکھتا ہوگا رکی نہیں سکے گا ہر سکھاتے عیسائی آتے پورے دنیا کا ہر دین کا ماننے والا آتا صرف شیعہ نے سننے بھی آتے ہیں جو کسی دین و مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی آ جاتے ہیں نجف اشرف میں علماء کہتے ہیں کہ یہاں کا پانی سخت ہے موسم گرمی کی شدت ہے نجف کی خصوصیات کے اندر جناب امیر کی ولایت ہوگی تو بس وہ آئے گا بغیر ولایت کی آدمی آسکتا ہے تو نجف ہر جگہ کے نجف میں جائیں گے تو ایک مسائب محسوس ہوتا ہے نجف میں آتے ہیں جناب امیر کی ہر جگہ کے اثر جناب عباس کے حرم میں خطبہ مجلس نہیں پڑھتے میں پڑھتا ہوں کام پر رہا ہوتا ہوں یہاں پہ بڑے لوگ آکے ننوہ پڑھتے ہیں یہاں پہ آکے لوگ مسائب پڑھتے تو میں ہر سار پڑھتا ہوں لیکن جناب عباس حیوض اپنا جلال حضرت عباس عظمت ہر جگہ اپنا مشہد مفدیس جائیں سامر رہا ہے یعنی وہاں پہ جا کے مظلوم دے آج بھی احساس ہوتا ہے کہ آئمہ علیہ مسلم کتنے مظلوم ہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے اور جب آپ کازمین آتے ہیں حضرت امام موسیق قادم باب الحوائج کی بارگاہ کے اندر اور حضرت مسلم نقیل کے جب جائیں وہاں ہو صحب منزل کی تو انسان کو اس حساب سے انسان مخاطب ہو رہا ہوتا کہ یہ ایک حیبت جلال جہاں پہ ولایت پرورددار ولایت نبی ولایت احام ملائکہ کا وجود حتیٰ دیکھیں جن میں تھوڑا بہت بھی اگر ایمان ہو جو ایک انگریز خاتون وکیل بلکہ وہ فلسطین کہتی گولڈن ڈوم ہمارے مخترم ہستیاں تو میں جانا چاہتی کہ میں جانا چاہتی ہوں یہ کون ہے اور وہ اسی کے بعد مسلمان ہوگی تو زیارات جو کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی کوئی بیان نہیں کر سکتا آپ کو خود ایکسپیرینس کرنا در ہوگی جدا کرلا خبلہ بہت خوبصورت گفتوگو چل رہی ہے میں آخری ایک آپ سے سوال کر کے اور آپ سے میں ایک گزارش جو میں نے آپ سے کیا اگر آپ کر سکے تو بڑا ہمارے لئے سعادت کی بات ہوگی مولا کا ذکر ہے اور سوال یہ ہے کہ خبلہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن میں اس کو اختتام کی طرف لکھے جاؤں گا وہ بھی ایک وقت تھا کہ جب اور ہم نے بڑی مجالس میں سنا ہے یہ ایک سوال یہ نشان سارے سننے والوں کے لئے بھی اور مولانا صاحب اس کا بہتر جواب دیں کہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کیفیت کیلئے تیار ہو جائیں ایک وقت تھا کہ جب ایک شخص جاتا تھا تو اس کا ایک ہاتھ کار دیا جاتا تھا اور پھر اس کو زیارت کیلئے جانے دیا جاتا تھا اور یہ سے پھر روایت بڑھتے بڑھتے قتل تک آگئی کہ ایک کو شہید کر دیا تھا تو پھر دوس کے ساتھ والا جاتا تھا قبلہ ہم اس کیفیت تک ہم پہنچ سکے ہیں اب تک یا نہیں یا اس اس عشق تک پہنچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ آج بہت لوگ ہمارے نوزوان میرے لئے بڑا مشکل سوال خبلہ ہے لیکن میرے دل میں یہ بات تھی تو میں یاد کربلا ہے تو اسی سے سلسلے میں بات ہو رہی ہے بس امام علی نقیل السلام کا اگر جان کو خطرہ ہے تو واجب نہیں ہے آپ لوگ نہیں جان تو کیوں امام علی نقیل السلام نے نہیں روکا امام علی نقیل السلام کا دور تھا اللہ اکبر ایک عشق کی سرزمین ہے یہ بھی نہیں کہ لیکن جو جا رہے تھے نہیں روکا کیونکہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ میں ساتھا سے مثال دوں کیونکہ سوال آپ نے بہت پیشیدہ کر دیا معذرت قبلہ سوری دل میں بات پیش کروں گا تو بہت سے لوگ اعتراض اٹھاتے تھے میں ساتھا سے بات کربلا مولا میں ایک دوست تھے تو عراقی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے اس خوربانیاں ہوئیں یہ ہوا ہوا تو میں اس وقت نوجوانی میں بہت پہلے کی بات میں نے ان سے کہا آپ لوگ کربلا سے چلے اتنے جب وہ مسلسل صدام مار رہا تھا تو آپ لوگ چلے جاتے یہاں سے بھائیوں کو مار دی باپ کو مار دیا سب کو مار دیا تو کہنے لگے میری والدہ سب جا تو ان کی والدہ کہتی تھی کہ وہ غریب ایک مومن کہ ہمارے اجداد نے ہم سے کہا کربلا کو چنا ہے تو سختیوں کے لئے تیار رہنا ہم نے کربلا چنا ہی اس لیے کہ ہم یہاں خدمت کریں گے کہ ہم نے یہاں قربانیاں دینی ہیں ہم تیار تھے مولا حسین کو دے سکتے ہیں تو ہم یہاں قربانیوں ہی کے لئے آئے تھے دیکھیں یہ جو یہ اس نے ایسا کیوں کر دیا یا اس نے اپنے ہاتھ کیوں کٹ والی ہے ہم لوگوں کے یہ عام لوگوں کی سمجھ سے بہت بالتر چیز ہے کوئی آدمی ہوگا سمجھ لے گا وہ احترام کرے گا کہ ہاں یہ مجھ سے آگے کی جان دیکھ اگر زیارت ہی تو آج یہ عشق کی منزل ہے خدا کوئی میرے نودوان میرے بھائی میرے بچے کوئی اس کے اوپر ذہن میں شغای اشک نہ اٹھائیں ان لوگوں کی منزلت اور ان کی اہمی کو کم نہ کریں جن کے لئے اللہ اللہ کہ انہوں نے قربانی دے دے زیارت کی مچالیس یہ جو آج آپ کو مل گئے آپ کہتے ہیں آزاداری خدا کے قسم یہ بڑی آسان آزاداری یہ کچھ بھی نہیں ہے جو تاریخ میں ہمارے لوگوں نے اٹھا اٹھا کے آزاداری کی زیارت اگر آپ صرف واقعات پڑھیں کہ لوگوں نے کن کن زہمتوں میں آزاداری کی ہے لوگوں کو کس کس طرح سے مارا گیا گلے کٹے گئے اللہ انسان سمجھ ہمارے بہت بالتر ہے کہ لوگوں کی قربانیوں کتنی زیادہ ہیں ان قربانیوں ہی صدقے میں آج ہم آزاداری جو آج آپ کو محصر ہے یہ جو آپ آسانی سے بیٹھ کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں میں پڑھ لیتا آسانی سے ان تمام مؤمنین کی آئیم علیہ مسلم کا مقام تو یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان قدموں کے خاق بھی نہیں کوئی لیکن وہ مؤمنین جنہوں نے قربانیاں دیں ان مؤمنین کی قربانیوں کا نتیجہ آج کہ آج ہم مزاداری کر رہے ہیں یہ مجالی سے ہم کر رہے ہیں وقت نہیں ہے میں چند جملے آپ نے کہا مسائد کے پیش کرنا تاریخ میں اگر آپ اہلِ بیت علیہ السلام کا عشق دیکھیں تو کچھ ایسی شخصیات ہے اہلِ بیت میں جن کا دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ پھتا ہے کہ محمد حسین علیہ السلام کی محبت کیا احش ہے تاریخ میں ایک بیٹی ملتی ہے جن کا نام شکریہ نبیت حسین جنہوں نے اپنے ایسا اظہار کیا ہے کہ وہ آخری لحظات میں بھی مولا حسین علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ بابا مجھے آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سولانے اور وہ اس حالت میں بھی کہتی ہیں بابا جان مجھے آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سولانے مولا حسین علیہ السلام وہیں خاک کربلا پہ لیٹے اور اور اپنی چھوٹی سی بیٹی کو کچھ دیر کے لیے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد بہت زیادہ پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیٹی آج جہاں ماں سولائے وہاں سو جائیے گا مجھے بابا کے پاس جانا ہے مولا حسین نے وہاں پہ جناب سکینہ سے جملہ کہا ہے جو چند برس پہلے میں نے دیکھا اس سے پہلے نے کہیں دیکھا تھا فرماتے ہیں بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ ظلم بھی آپ پہ کیا جائے گا اور واقعا ایک چھوٹی سی بچی کو کبھی تماتے نہیں مارے جاتے بچوں کو کبھی بالوں سے نہیں پکڑا جاتا لیکن شنگر ملہوم نے دل کہتا ہے آج بھی اگر آپ کربلا جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ بی بی جو شام میں زندان میں دفن کی گئی تھی آج بھی ان کی روح وہاں نہیں کربلا میں موجود ہے مولا حسین کے پاس کوئی بیٹی بیٹی کہہ رہی ہے بابا آپ کے بڑا ظلم کیا گیا ہم مولا حسین بار بار پیار کہتے ہوں گے میری دختار علی اسکر نہیں میرے پاس آپ بھی میرے پاس ہیں جناب سید شہدہ کو بڑی محبت اگر آپ کو مولا حسین کی محبت کو سمجھنا ہے تو جناب سکین ابنت الحسین سے صرف ایک باپ بیٹی کی محبت نہیں تھی وہ عشق کا ایک ایسا پیمانہ تھا کہ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ مولا حسین کون ہے تو ہر انسان کو اتنی ہی محبت کا اس پر فرض ہے ہم کر نہیں سکتے جتنی محبت جناب سکینہ کرتی تھی مولا حسین سے لیکن ہمیں احساس ہوگا ہم پہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما خصوصا احراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما جلت البقی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما جدا اللہ قبلہ بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں میں ایک بار پھر آپ کا کہ آپ نے صرف ایک دفعہ کہنے پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور یقین کیجئے اس وقت آپ کے بدولت مجھے جتنی دعائیں مل رہی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ اپنا خیال رکھئے اور آپ سلامت رہیے انشاءاللہ آپ سے کانٹیک میں رہیں گے پھر کبھی انشاءاللہ ضرور ہمیں موقع دیجئے گا کہ آپ کو ہمیں ذکر میں عبادت میں شامل کریں اپنا خیال رکھئے سلام علیکم جا علی مدر علیکم سلام